اب بات کریں گے شہر قائد کی جہاں پر کروڑ روپے سیورج لائن ڈالنے میں خرچ کر دئیے گئے اپنے افسران کو ملازمین کو مرات نہیں دے سکے ریٹائیڈ ملازمین اور ریٹائیڈ اسازہ کو فائلوں میں تنگ کرنے والے افسران اور ملازمین کو فارق کر دیا جائے گا چیئرمن بلدیہ وستی ریحان آشمی کی کیٹ وڈی وڈیو سے باتشیت ہوئی آپ کو بھی سنواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے فون آ رہے تھے برے پاس کہ چیئرمن یہ نہیں کرتے چیئرمن یہ نہیں کرتے چیئرمن کیا کرتے اور میں دکھاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمن ہیں بات صحیح کرتے ہو کہ وہ پیسے دفن کرتے ہیں میں تو ان کا شدید مخالف ہو لگی جو لوجک دیتے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے جو میں کہتا ہوں گڑر زون کو ہم انشاءاللہ چیئرمن بلدیا وستی ریحان آشمی اس کو پپر زون کا نام دے گا لیکن ایک چیز وہ بیچتے ہیں کہ میں پاتر کمیشن پر دوں گا پریس کانفرنس کروں گا اس دن ایک جو گڑر زون کا دکھایا تھا اس میں انہوں نے چملہ بولا تھا کہ میں یہ پریس بریفنگ بھی کروں گا آج میں نے پھر اپنے ساتھ بڑھایا یہ چیئرمن بلدیا وستی ریحان آشمی ان سے پھوچھتا ہوں ارے بھائی وہ کیا صورتحال ہے آپ نے بتایا تھا کہ ہم ایک ریپورٹ بنا رہے ہیں اور پارٹر کمیشن میں دیں گے پریس بریفنگ کریں گے وہ ریپورٹ بورٹ تیار ہو گئی ہے یا ابھی بھی کام جاری ہے آہ تیکھیں آرے بھائی خاص طور پر چاہے وہ ڈسٹرکٹ سنٹرل میں کوئی بھی علاقہ ہو جہاں پر سیوریج کی زبو حالی کی وجہ سے روڈ برباد تھی پانی کی ادم دسیابی کی ویسے پانی کی لائیں نہیں ہیں ڈالنے کا ضرورت تھی سیوریج اور وارٹر سے پرٹین جتنے بھی گام کی ہے جو ہماری دراصل ذمہ داری نہیں ہے سنگ گورنمنٹ کے زیر اتظام چلنے والا ادارہ کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ اس کا ذمہ دار ہے مگر بلدیہ جلوستی نے یہ کام کیے کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ کام کراچی وارٹرین سیوریج خود کرتا تاکہ بلدیہ جلوستی اپنے فنڈ کی ادم دسیابی کے باوجود بھی جو بھی کام کر رہا ہے وہ روڈ کے اوپر لگاتا پارکن کے اوپر لگاتا گرین بلد بہتر بناتا مختلف جگہوں پر تزین و عرائش کا کام کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ ہم نے پیسے دفن کیے ہیں تاکہ سیوریج کا نظام بہتر ہو سڑکوں پر تافن پیدا نہ ہو سڑکیں برباد نہ ہو لوگوں کو چلنے کی سہولت ہو وہ ریکارڈ پر بھی رکھا وہ کراچی وارٹرین سیوریج کے لور انجننگ سٹاف کی مشاورت سے ہی کیا متعلقہ چیئرمن وائز چیئرمن کی مشاورت سے کیا عوام کی ضرورت اور ان کی اپلیکیشن اور ان کی درخواست کی وجہ سے ہی کیا ہم نے جو ریکارڈ پر موجود ہے اس کے لئے ہم نے ساتھ میں کوشش ہے کی کہ وہ تمام متعلقہ ادارے بھی آن بورڈوں اور ہم ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وارٹر بورڈ کے اندر موجود چند گرپٹ اناصر کام کوئی اور کریں تمغا اپنے سینوں پر سجانے کے لئے بیٹھ جائیں فائل کے نام پر موجودگی میں جیڈیشل کمیشن کی موجودگی میں اور میڈیا کے دیگر دوستوں کی موجودگی میں ہم چاہیں گے کہ کم از کم سامنے ہو ہم بہت ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ ٹرانسپیرنسی رہے احتساب ہمارا بھی ہونا چاہیے ہماری لیڈرشپ احتساب کرے عوام کرے اور اسی لئے وائٹ پیپر ہم شائع کرنے جا رہے ہیں وہ وائٹ پیپر میں کس گلی میں کتنے ڈایا کی کتنی لائن کب کتنے لاغت سے ڈلیئے یہ یہ ہم اس حد تک کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا جت حد تک بھی ہم نے کوشش کی وہ تمام لوگ کے سامنے موجود ہوگا بڑی بات ہے اور اگر وہ خود کو احتساب کے لئے پیش کر رہا ہو تو وہ جو کہتے تھے نا ایک خاص جگہ چلتا تھا پروپیگنڈا کہ جیئرمن بندی عوستی یا ان کی پوری کیابنٹ جو ہے وہ دو نمبر کام کر رہے ہیں یہ ڈبل فائلنگ کر رہے ہیں یہ تو آج وہ خود ہونے والا ہے وہ معاملہ کٹنے سامنے آ جائے گا لیکن یہ ابھی دو سوال پر ایک طم اچانک آئے تھے پہلا کر لیتا ہوں اس لیے کہ یہ جو پیسے دفن کر رہے ہیں اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اصادزہ کا ہو رہا ہے ہمارے افرانوں ملازمین کا ہو رہا ہے یا اگر یہ پیسے بچا لیتے ایک لیئر آپ نے دے دیا تھا باقی بھی دے دیتے ٹائم اسکیل پورا اوپن نہیں کر دیتے اگر یہ مال یہاں بچ جاتا درست کہہ رہا ہے ہارے بھائی یہ ملازمین جو کہ خاص پر وہ ملازمین جو کہ ریگولر ہیں جو جا فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں خاص ورپہ اصادزہ جو جس طرح محنت کر رہے ہیں ڈبل ماسٹرز کے ڈگری لینے کے باوجود بھی وہ ٹائم اسکیل میں کنورجن نہیں ہو رہا تو وہ ان کے لیے بہتر ہو جاتا دو چیزیں ہیں سامنے ایک چیز تو یہ کہ وہ بلدیہ جلہ وسطی کے وہ سٹاف وہ ٹیچرز وہ افسران جو کہ جا فشانی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کو ان کا ریوارڈ ملنا چاہیے دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم تنخواہ ہیں نہ نکمے نہ اہل کام چھوڑ لوگ کہ جو کہ دراصل محنت کرنے والوں کا حق مار رہے ہیں تو میں کم از کم ان دونوں کو برابر ساتھ خلا نہیں کر سکتا یہ بلکل واضح ہے ان کی کام پہ نہیں آئے گا اس کی تنخواہ رکے گی نکمہ آدمیوں کا اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر یہ جو کراچی وارٹرن سیوریج بوٹ کی ناہیلی کہ یہ تقریباً بارہ کروڑ تیرہ کروڑ روپے کا کام ہم نے جو کروا دیا یہی پیسے ٹائم سکیل پر انورجن میں استعمال لیاتا یہی پیسہ ایریئرز دیکھ کر ہم فارغ کر دیتے ہم ایک طرف عوام کو بھی دیکھنا ہے لوگوں کو تعفل سے بچانا ہے ملیریا سے بچانا ہے سڑکوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے زبو حالی سے بچانا ہے دوسری طرف ہمارا وہ سٹاف جو کہ جا فشانی کے ساتھ تان بھی کر رہا ہے ان کو بھی دینا ہے مشکل وقت ہے لیکن بہت ہی حوصلے کے ساتھ ہم تمام چیزوں کو سہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مانیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوصلہ ہے ہمت ہے طبیعہ تو تمام چیزوں کو مانیج کر رہے ہیں چند دنوں کی بات ہے بہتر ان کی چیزیں اور مزید بہتر کریں گے کچھ نہ ہونے پر ہم اتنا کر سکتے ہیں تو ہمارا تو ہوصلہ اور بلند ہو گیا کہ کچھ نہیں ہے تب اللہ نے اتنا کچھ کروا دیا اگر کچھ تھوڑا سا بہتر ہوگا تو کیا کچھ کر لیں گے بردہ دلے میں بہت سے آنے ہیں آگے پکڑا رہا پکڑائی میں آئے نہیں ساتھ کوشش کر رہا تھا پوچھ لیتا ہوں یار آیا نہیں تو ہمتے تو ایریئر دے ہو گئی اس سے پہلے پوری وہ شش سا بڑھتا ہے سا بڑھتا ہے یہ خوشغبری آکو میں گئی ہے یہ بیسے دفع نہیں ہوتے تو آپ کو سب ملتا لیکن جو ایریئر والی بات کرو ایک تو ملا نا ملی نہیں رہا تھا نا چھے مہینے سے خیر اچھے ایک کام انہوں نے بڑا چھا کی آیا یہ تمام نیسٹر کے چیئرمنوں کو کرنا چاہیے میر کراچی کو بھی کرنا چاہیے اور یہ ہم نیٹی بیفلوں میں یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے موہ سے میں نے سنا ان کی آنکھ جو عوامی خدمت کے کام ہو رہے ہیں اس کے انہوں نے ٹائمنگ بکھ لے اس لئے نہیں کہ یہ ایک ٹھنڈی مشین میں بیٹھتے ہیں جو ملازم محنت کش جو اس کرم موسم میں ہیٹ تیتالیس چوالیس دکری پیتالیس دکری کراچی کا جو ٹرپریٹر ہے اس پہ اس کو بچانے کے لئے کیا کیا ہے انہی کی ضباط آئی طرح جاتی کام ہوگا ٹائمنگ آپ نے چینج کی ہے وہ طرح بتائیے تاکہ دوسرے چیئرمن بھی میرے محنت کشوں کو بچا لیں اس ہیٹیو سے دیکھیں لوگ روزے میں میں بھی ابھی روزے میں کام ہوگا تو وہ ہوگا تقریباً نو بجے کے بعد رات کو یعنی کہ ترہادی کے بعد فل پیس میں شروع ہوگا اور سہری سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا اسی طرح سیوریش کی لائنیں جہاں پر ڈالی جاری ہیں وہ کام شروع ہوگا سہری کے فوراں بعد اور بارہ بے سے پہلے ختم ہو جائے گا تو یہ ٹائمنگ کچھ اس طرح رکھیں ہم نے مختلف کام کے مختلف فوقات اس طرح رکھیں تاکہ میند کشوں کو بھی آسانی ہو اور کام بھی پیس ضرور شروع ہو جاتا ہے لیکن کام جاری رہے گا لیکن رمضان کی برکتوں میں اگر آپ اس طرح سٹیپ اٹھاؤ گے کہ ایک میند کش مزدور کو ایک سہولت دو گے کہ وہ ٹھنڈے وقت میں وہ کام کرے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اس مزدور پر اس کے بچوں پہ بھی احسان ہوا لیکن جیان آج بھی آپ کو بلدیہ وستی کو اس کا عجر تو اللہ تعالیٰ دے گا نہ میں دے سکتا ہوں میں بھی تنقید کرنے والا ہوں دوسرے بھی تنقید کرنے والے ہیں لیکن عزت جو ہے دینے والا سرپ رب کی ذات ہے اچھا ایک ایجنڈ اور ہے میں نے ایک ایجوکیشن کے پرگرام میں آپ کے موں سے چھپلا سنا تھا میں نے کہا تھا پکڑوں گا آپ نے بھورٹائیٹسٹیٹلی کہا تھا کہ اگر میرے کسی مرے ملازمین ریٹائر ملازمین سے مال پکڑا کسی نے میں اس کی ایسی تیسے ہی کر دوں گا کیا اس پر عمل درامت ہو رہا ہے یہی جو کلر پیشنٹ کلر پکڑ رہا ہے سب کیچروں سے مال پکڑتے تھے یا دیگر ملازمین جو ہیں ان سے کوئی مال پکڑا دیکھیں ہم نے بڑی لیک نیتی کے ساتھ یہ ارزن آپ کے سامنے پروگرام میں ایک پروگرام خوش میں یہ کہا تھا اور بڑے دل سے کرپ سے کہا تھا میں نے یہ اور بڑے جذبات کی انداز میں کہا تھا اور آپ سے پھر بات میں درخواست بھی کی تھی کہ اس کو لائف نہیں دیجئے گا کیونکہ وہ بڑا ہی چارہانہ انداز تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریٹائر ملازم خاص طور پر ٹیچرز دو چار ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ ان کو تو نہیں پتا بیدل گزر رہا ہے سامنے سے تو اسی طرح بلڈنگ کے نیچے کچھ لوگوں کو خواتین کو بزرخ خواتین کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑا ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کا تو ایک ایک چیز اللہ حساب لے گا پتہ یہ چلا کہ کچھ کلرکل سٹاف ان سب چیزوں میں ملوث ہے کہ فائلوں کو آگے بیجنے میں ساڑھے نو ہزار ملازمین دس ہزار ملازمین میں ریحانہ عاشمی تو دھوڑی پتہ جالتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے دس سال پندرہ سال کا بگاڑ ہے سرکاری ادارہ ہے جس کا زور جہاں چلتا ہے وہاں پر گردن ایڈ دیتا ہے دوسرے کو مار دیتا ہے اس سے پیسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہوگا دو تین کیسز پتہ چلے تو پھر لوگ ڈرتے بھی ہیں انہوں نے لیٹرن میں ہمیں کچھ نہیں دیا تو وہ موقع تھا کہ جب ہم میسیج کنوے کر دیں کہ بھائی ریٹائر ملازمین خاص طور پر ٹیچرز وغیرہ کے حوالے سے اگر اب سننے کو ملی تو میرا خیال ہم گھر پہ بٹھا دیں گے ایک کلٹ سے پورا ڈپارٹمنٹ چلائے جا سکتا ہے اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رب رحم کرنے والا اور اگر ان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے رحم ہوتا رہا ہے کہ میرے مرے و ملازمین کی طرف اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے چیرمن دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے تانسیت اندرستی دے اس لیے کہ وہ مرے ملازمین اس حالت میں ہوتے ہیں اور ان سے بھی تم مال پکڑتے ہو خیر یہ ایڈنڈا اٹھایا ہے اس دن بطر طبیعت میری بڑی خوش ہوئی تھی لیکن واقع ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی دونوں کے پاس سیف ہے آپ لے درہا مساتھا جو بیڑی تھی ان کے پاس بھی حجر ریاض صاحب یہ بتائی گا یہ تو سب اپنی چکہ ہے کہ چلو بھی آپ ہمارے محنت کشوں کو اس گرمی سے بچا رہا وہ ہمارے محنت کش نہیں ہیں وہ ٹھیکے داروں کے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی بچا رہا اپنے افران و ملازمین کی بھی آپ چنگ لڑا رہا سن گورنمنٹ سے تو سر ٹکرانے کا وقت بھی چلا گیا اکرتیس کو تو سورج گروہ ہو رہا ہے اب کچھ امی دے کہ جاتے جاتے اگر اب چھے کلوڑوں میں سے کچھ دے جائیں گے میری معلومات کی مطابق ہے صاحب نہیں ہے کچھ بھی یہ شاید ایک بیسہ بھی نہ دیں انٹینرم گورنمنٹ میں کچھ ہوتا ہو جیڈیشل کمیشن شاید کچھ رحم کھائے تو کھائے مسورتہ دیگر ابھی میرے پاس کوئی ایسی کوزیٹیو نیوز ان کے حوالے سے نہیں ہے لیکن بہرحال اس پہ ہمارا پورا اکتفا نہیں کیا تھا ہم نے کیونکہ ان کے اوپر ڈیڑھ سال سے ہم کرتے رہے صرف ایک ٹرک مانگتے رہے کہ بھائی کچھ رہ اٹھانے کا ٹرک دے دو وہ کام جو کہ سالڈ ویسٹ کو اتنا پیسہ دے کے کیا جا رہا ہے وہ آدھے پیسے میں ہم کر سکتے ہیں ہم پہ تب بروسہ گل لو ہماری اکاؤنٹی بلیٹی کر لو مشینے دے دو جب یہ دیر سال دو سال میں نہیں کیا جب سے ہم بلدیاتی نمائندوں نے چار سمارا ہے ٹرانسور آف ٹیکنالوجی کر کے دے تھے بہت اچھا کام کر سکتے تھے نہیں کیا انہوں نے کچھ بھی شاید مجبوری ہے ان کی پولٹیکل مجبوری آئیں لیکن ان کی پولٹیکل مجبوریوں کو ہم نے اپنے پہر کی بیڑیاں بندے نہیں دیا ہم بہرحال کام کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پر امید ضرور ہیں لیکن انحصار نہیں کر رہے ہیں ہم ان پہ ہو جائے اچھی بات ہے منہ وقت آنے والا وقت ہم سب سے اعتصاب لے گا ان سے بھی اعتصاب لیا جائے گا کہ انہوں نے یہ جو حق تھا بلدیاتی اللہ عباسی کا اس کو کیوں نہیں دیا صحیح کہا رہے ہیں ادھے جیئرمن بلدیاتی اللہ عباسی ریان آشمی اللہ میں توکل کیے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنیدی کے لیے کر رہے ہیں جو چیز میں نے بتائی آپ نے ایک لفظ سنا ہے ذہن میں رکھئے گا اگر وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے محنت کشوں کی طرف دیکھتا ہے میرے مرے ویر لٹائر ملازمین کی طرف دیکھتا ہے میری قابل اعترام مسادسہ کی طرف دیکھتا ہے اس کے لیے جو جذبات اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہیں اللہ تعالیٰ ایک کو خوش و خورم رکھے عباد رکھے میری جو قابل اعترام مسادسہ ہے آپ کے ٹائم سکیل کی انہوں نے پالیسی دیوی ایک ایڈیا انہوں نے دیا ہے جو کئی جگہ آپ کے کیمسی میں تین ایڈیا ہے آج تک نہیں ملے لیکن یہ کہ انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے یہ پیسہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے اپنے مو سے کہا بارہ چوتہ پندرہ کروڑوں پہ تفن کی ہیں اگر یہ نہیں کرتے اور آگے لیکن یہ جلدی جلدی کام ہم اسی لئے کر رہے ہیں کہ آگے ڈیڑھ سال انہوں نے گزار دیئے دو سال آنے والے دو سالوں میں یہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں اور یہ پیسہ تفن کر رہے ہیں میں ان کے خلاف ہوں ان کے خلاف بولتا ہوں لیکن یہ کہ لوجک جو جو دیتے ہیں کہ سڑک پھر ہی بنے گی سڑک پھر ہی بنے گی لوگوں سہولت صاحب سترہ مول پھر ہی میرے سر آئے گا جب سیویڈ لائن ڈیل جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو خوش پھر رکھے آباد رکھے ان کے پوری ٹیم کو آباد رکھے اور جس طرح یہ اعتصاب خود آدمی بولے میرا اعتصاب پروپل دیا وستی کا اور اپنے لوگوں پہ تو اعتصاب پہ پھر جائز ہو جاتا ہے یہ کریں گے گرپ لوگوں کو یہ نہیں چھوڑیں